حضرت عمر فاروق کو دیکھو بائیس لاکھ مربع مین پر حکومت ہے دنیا کے چپے چپے پر آج عمر فاروق عمر فاروق امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے حاکم ہیں آج عرب ہی نہیں یورپ اور روم اور ایران کی سرحدوں میں اسلام کے جنڈے لہر آ رہے ہیں لیکن عمر المومنین حضرت عمر راتوں کو اٹھ کر کے گشت لگا رہے ہیں اپنی ریایہ کی خبرگیری کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کوئی بچہ بھوکا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی ضرورت ہے عمر فاروق کو رات میں اپنے بستر پر چین نہیں ہے غور کرو قیامت کے دن کی سکتی کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھشتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن کے ان تیسے بارے میں فَقَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجَعْلُ الْبِلْدَانَ شِيْبَا میرے بندوں تم اس دن سے کیسے بچوگے جو بچوں کو گوڑھا بنا دیں گا جس دن بچے بیمارے قوم کے بوڑے ہو جائیں گے جوان کو نہیں بچوں کو گوڑھا کریں گے سونار کے طرازو بڑا پڑھ چکتی ہے ارے سونار کے طرازو کی کیا وقات ہے اللہ کے طرازو کے ساتھ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْفَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم انساب کا طرازو رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا اس طرازو پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ مِسْفَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ عَتَيْنَا بِهَا ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی طرازو پر تو پائے گا ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی تو اس طرازو کے اوپر پائے گا وَقَفَا بِنَا حَوَسِبِينَ مِرے بندے تو یہ مطبول کے حساب وہ ہم لے رہے ہیں اور ہم جب حساب لیں گے تو ہم کافی ہو جائیں گے ہم سے بڑا کوئی حساب لینے والا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج ہم پھر ایک نئی تغریر پر ریاکشن کرنے والے ہیں اور اس تغریر کے اندر قیامت کے منظر کے بارے میں ذکر ہوگی کہ کس طرح قیامت قائم ہوگی کب قیامت قائم ہوگی یا پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے گا دوستو ہم اپنے ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتاتے چلیں کہ آج کے اس دور میں آج کے اس زمانے میں بہت سارے ایسے نوجوان بھائی ہیں جو شرب کے اڈوں پر اپنے سمائی کو بتا رہے ہیں جو موبیلوں کے اندر پبجیاں کھیل کر اپنے وقتوں کو بتا رہے ہیں اپنے جوانی کو برباد کر رہے ہیں کچھ جوان لڑکیں ایسے بھی ہیں جو لڑکیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں لیکن دوستو آپ کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا دن آپ کے اندر جان ہے اتنا ہی دن اکڑ دکھا سکتے ہیں آپ اپنے جوانی کو برباد کر سکتے ہیں لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر آپ کدھر بھی نہیں بھاگ سکتے ہیں آپ کو پھر جانا پڑے گا دوستو ہم نے دنیا میں ایسے بھی منظر دیکھے ہیں جو ایک دم ہٹا کھٹا ایک دم موٹا تازہ انسان جس کا حالات ایک نبے سال کے اسی سال کے بڑھے کے جیسا ہو گیا اور کچھ ہی بنیوں کے اندر ہو گیا یہ سب اللہ کا پکڑ ہے دوستو اسی لئے کوئی بھی اگر ہمارے نوجوان بھائی اپنے جوانی کو لڑکیوں کے پیچھے موبالوں کے پیچھے اگر برباد کر رہے ہیں تو دوستو ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو صدھرنے کا ابھی بھی وقت ہے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا دوستو اسی لئے اپنے آپ کو صدھر لیجئے اپنے آپ کو سمال لیجئے تو چلیے بھائیو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب بیان اسٹارٹ ہوگی اب حضرات لبور سے سنیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہد ان محمدًا عبده ورسوله يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ تَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْخَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعٍ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ عُوضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ صدرِ محترم علماءِ کرام ذمہ داروں کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ دنیا کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کچھ آخرت کی باتیں بھی کی جائیں حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اس کی توحید کے قائل جتنا ضروری اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے توحید کا اقرار کرنا ہے اتنا ہی ضروری یہ اقرار کرنا بھی ہے کہ قیامت آئے گی حساب ہوگا ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے آمال کا حساب دینا یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر یہ لازم و ملزوم ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں اللہ کو آپ مانیں اور قیامت کو نہ مانیں آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے ادھورہ ہے مکمل ہے ہی نہیں آپ کا ایمان آپ قیامت کو مانیں اور اللہ کو نہ مانیں آپ کا ایمان اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے اس کا اسی لئے اکثر حدیثوں میں آپ دیکھئے دو چیزوں کا ذکرہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا کرے وہ ایسا نہ کرے اکثر حدیثوں میں آپ پڑھیں گے اللہ کا اور قیامت کے دن کا ذکر ساتھ میں آتا ہے تو یہ ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ رہنا چاہیے حساب دینا ہے اور شاید اسی بات کا ریویزن کرانے کے لئے پانچ ٹائم کی نماز میں ہم کم سے کم سترہ بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ساری کائنات کا رب بہت زیادہ رحم والا ہے بہت زیادہ مہربان ہے مالک یوم الدین اور وہ حساب کے دن کا بدلے کے دن کا مالک ہے تو سورہ فاتحہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ حساب کا دن آئے گا اور ہمیں تجھے حساب دینا ہے مگر ہم اقرار تو کرتے ہیں ہم پڑتے تو ہیں مگر دماغ اور دل میں یہ عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں ہے اگر یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو تو ہم چوری نہ کریں ہم بے ایمانی نہ کریں ہمارے نوجوان غلط راستوں پر نہ جائیں زنہکاری کی وارداتیں نہ ہو چوری اور ڈکیتی کے واقعات نہ ہو کرپشن بند ہو جائے برشتہ چار ختم ہو جائے بدلوانی ختم ہو جائے اگر یہ عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ ہم اقرار دینا ہے قرآن مجید کا تیسوہ پارہ کھولی ہے ایک سورت ہے سورہ متففین متففین کا مطلب جانتے ہیں ناب طول میں کمی کرنے والے ڈنڈی مار گئے اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں وَیْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذِينَ اِذَا اَقْتَعْلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُقْسِرُونَ بربادی ہے ویل ہے جہنم ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے کون ہیں ناب طول میں کمی کرنے والے جن کا دینے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے اور لینے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں اور لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں یہاں صرف ترازو قمت سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ترازو کی بات نہیں کہی ہے ترازو دینے والد الگ ہو لینے والد یہاں زندگی کے سارے شعبوں کو یاد کی ہر بات یہ چاہتا ہے اولاد نیک ہو جائے فرما بردار ہو جائے لیکن باپ کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں نہیں پتا باپ تو یہ چاہتا ہے کہ اولاد فرما بردار ہو جائے مگر باپ اپنے بچوں کے ساتھ ناینصافی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے ان کا حق مار رہا ہے ان کی تربیت میں کمی کر رہا ہے اولاد تو یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ میری ساری ضرورتوں کا خیال رکھے مگر وہ اولاد اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتی اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتی ہم یہ چاہتے ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑتے ہم یہ چاہتے ہمارے گھر کی لڑکیاں جب گھر سے نکلیں کوئی ان کو چھیڑے نہ کوئی ان کو غلط نظر سے نہ دیکھے لیکن ہماری غلط نظروں سے گاؤں کی کوئی لڑکی نہیں بچتی میار الگ ہے ہمارے لئے الگ ہے دوسری کے لئے الگ ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا میرے بندوں ان لوگوں کے لئے بربادی ہے جو دینے کا نمبر آتا ہے جو دنڈی مارتے ہیں دینے کا نمبر آتا ہے تو کمی کرتے ہیں اور جب خود ملاتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا میرے بندوں کیا تم یہ نہیں سوچتے تمہیں مرنے کے بعد ایک دن اٹھایا جائے گا تمہیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تمہیں حساب دینا ہے تمہیں اللہ کے سامنے اپنے زندگی بر کے کچھے چھٹے کا حساب دینا ہے میرے بندوں تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے تم اس دن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے اگر تم سوچتے تو تمہیں ایسا نہ کرتے عجیب بات بھئی خیامت تو جب آئے گی تب آئے گی حساب تو اسی دن سے شروع ہو جائے گا نا جی دن مریں گے بھئی ایک حساب تو اسی دن شروع ہو جائے گا مجرم کے اوپر عدالت میں کیس چلے گا جو سزا ہوگی تو وہ ہوگی مجرم پولیس کی ریمانڈ میں چلا گیا تو صدا تو ابھی سے شروع ہو گئی قبر میں تو پہلے ہی جانا ہے اور یہ موت ہم سب کو آنی ہے میرے بات اور یہ موت تیس سال کے نوجوان کو پہلے آئے گی کہ ستر سال کے بڑھے کو پہلے آئے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی ہم کنفرمیشن نہیں کر سکتے موت آنی ہے اور موتے ہی ہماری طاقت ختم ہمارے نوجوانوں کے باس اتنا پاور ہے اتنی جوانی ہے اتنا جوش ہے اتنا جنون ہے سب ختم ہے تو میرے بھائی اس دن کے آنے کے پہلے آپ اپنی اس جوانی کا صحیح استعمال کریں ایک اسٹوڈنٹ اقتارنے کے پہلے امتحان کی تیاری کرتا ہے اگر اسے کامیاب ہونا ہے اور اگر کامیاب اور ناکام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسٹوڈنٹ اپنی منموجی کرتا ہے اگزام میں فیل ہو جاتا ہے لیکن جس اسٹوڈنٹ کو یہ بتائے کہ کل میرا اگزام ہے وہ آج کی رات چہنس نہیں سوے گا اللہ تعالیٰ نے سب ترام پارے کی پہلی آیت میں ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا میرے بندوں کیسی عجیب بات ہے تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے کبھی بھی موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ سکتا ہے اور تم پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو پھر بھی تم زنا کے اڈوں پر پائے جا رہے ہو پھر بھی تم شراب کے نشے میں دھت ہو پھر بھی حیال السلا کی آواز پر تم کان نہیں لگاتے پھر بھی تم اپنی جوانی کو گلت راہوں پر لے کے جا رہے ہو اقترب للناس حسابهم وهم پی غفلت موردون بھئی کم سے کم ہم مسلمانوں کو تو یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حساب دے گا ہے ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک دن ہمیں حساب دے گا ہے بھئی ایک کافر کہے ایک مشرق کہے کہ میں نہیں مانتا جیسے نبی کے زمانے میں بہت سے کافر تھے وہ نہیں مانتے تو قیامت و قیامت نہیں ہے کوئی چیز مر گئے مٹی میں مل گئے ہڈیاں ختم ہو گئیں اب کون زندہ ہوگا تو اللہ نے کہا اچھا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے ہم دوبارہ تیری ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے ہڈیوں کو بنا نہیں سکتے ہم دوبارہ تیری باڈی کو صحیح پورے مکمل بدن کو تیرے ہم دوبارہ صحیح نہیں کر سکتے بلا قادرین علا ان نصوی بنانا میرے بندے تیری ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے تیری باڈی تو بہت دور کی بات ہے ہم تو تیری انگلیوں کے جوڑ بھی تیرے ہی لوٹائیں گے ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائیں گے قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تیرے فنگر پرنٹ کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا سہے پڑوں سال سے تو قبر کے اندر پڑا ہوا تھا تیری ہڈیاں گل چکی تھی تیرا بدن گل چکاتا مگر جب کل قیامت کے دن ہم تجھے اٹھائیں گے بلا قادرین علا ان نصوی بنانا ہم تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائیں گے ہم تیری انگلیوں کے نشان بھی تیرے ہی لوٹائیں گے بھئی آدھار کارڈ آپ بنواتے ہیں تو فنگر پرنٹ لیتی ہے نا بور میں کیوں لیتی ہے فنگر پرنٹ آنکھوں کے ریٹینہ کا فوٹو کیوں لیتی ہے کیونکہ سائنس نہ کہتے ہیں کہ دو انسانوں کا ریٹینہ ایک نہیں ہو سکتا دو لوگوں کا فنگر پرنٹ ایک نہیں ہو سکتا سائن ساج بتا رہی ہے میرے رب نے چودہ سو سال پہلے بتا کہ امام مولانا عبداللہ صاحب کا جو فنگر پرنٹ ہوگا وہ انہی کا فنگر پرنٹ ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا عبدالغفار صاحب کی انگلیوں کے نشان ان کے اپنے انگلیوں کے نشان ہوں گے چاہے ان کو مرے ہوئے قیامت کے دن ہزاروں برز گزر چکے تو حساب تو دینا ہے بھائی اور یہ فکر جب پیدا ہو جائے نا تو چہن نہیں رہتا ہی بھائی آج کیا ہوتا ہے گاؤں کا پردھان کوئی بن جائے حلال حرام جائز ناجائز بھول جاتا ہے پیسہ آنا چاہتا ہے کوئی ایمیلے بن جائے کوئی ایم پی بن جائے باگل ہو جاتا ہے اپنے عوضے کو لے کر کے اپنے پیسے کو لے کر کے مگر جس کے دل میں یہ در پیدا ہو جائے کہ نہیں ہمیں اللہ کو حساب دے رہا ہے جس دن یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے میرے پیارے بھائیو اس دن جتنی بڑی بھی حکومت آپ کے پاس آ جائے جتنا اونچا مکان آپ کا بن جائے کروڑوں نئی عربوں کی دولت آپ کے گھر میں آ جائے اس کے باوجود آپ کے دل سے اللہ کا ڈر نہ ختم ہوگا قیامت کے دن کا ڈر نہ ختم ہوگا حضرت عمر فاروق کو دیکھو بائیس لاکھ مربع مین پر حکومت ہے دنیا کے چپے چپے پر آج عمر فاروق عمر فاروق امیر المومنین ہے مسلمانوں کے حاکمیں آج عرب ہی نہیں یورپ اور روم اور ایران کی سرحدوں میں اسلام کے جنڈے ہیں لیکن امیر المومنین حضرت عمر راتوں کو اٹھ کر کے گشت لگا رہے ہیں اپنی ریایہ کی خبرگیری کر رہے ہیں کئی ایسا تو نہیں کوئی بچہ بھوکا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی ضرورت ہے عمر فاروق کو رات میں اپنے بستر پر چین نہیں ہے میرے پیارے بھائیو جب یہ در پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی رات میں نید رہی آئے گی بستر پر ان کو بھی حساب دینے کا ڈر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دی اللہ کے رسول ٹالش کرتے ہیں جاؤ یہاں سے کیا کہہ رہی ہو تم نہیں ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے میں حمل سے ہوں میں نے غلط کام کیا ہے میں اقرار کر رہی ہوں میں شادی شدہ ہوں اور مجھے اپنی سزا بھی پتا ہے آپ مجھے پتھروں سے ہم کر دیں میں آئی ہوں اسی لیے کہ مجھے دنیا میں پاک کر دیا جائے کیا یہ معنی تھے آج تو لوگ جرم کرتے ہیں ثبوت چھپاتے ہیں پولیس کو رشوت دیتے ہیں عدالتوں کو خرید لیتے ہیں ججوں کو خرید لیتے ہیں مگر جب دل میں یہ دھر پیدا ہو جائے کہ وہاں حساب دیتا ہے تو مجرم چل کے آتا ہے اور عدالت میں اقرار کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ تم تمہارے پیٹ میں بچہ آئے اس کا کوئی قصور نہیں ہے بچے کی ولادت ہو جائے تب تم میرے پاس آنا ایک دو دن کا نئی نو مہینے کا ٹائم اللہ کے رسول اس عورت کو دے دیتے ہیں ساید صحابہ بھی اس عورت کو بھول گئے ہوں شاید اللہ کے رسول بھی بھول گئے ہوں مگر میرے پیارے بھائیوں اس عورت کے سینے میں جو اللہ کا ڈر ہے جو اللہ کا خوف ہے وہ ڈر اس عورت کو بھولنے نہیں دیتا ہے نو مہینے گزرتے ہیں بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے یا رسول اللہ ہی تحرنی اے اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں پھر آپ کے پاس آئی ہوں مجھے سزا دے دیجئے مجھے پاک کر دیجئے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی یہ بچہ دودھ پینے کی مدت میں ہے ابھی اسے اپنی ماں کے دودھ کی ضرورت ہے جب یہ بچہ دودھ چھڑا دے جب یہ روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا دو سال کا اور ٹائم دے دیا اللہ کے رسول نے اس عورت کو کوئی اور ہوتا کوئی اور مجرم ہوتا اسے عدالت تو دو سال کٹ وہ بھاگ سکتا ہے وہ بچ سکتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے لیکن میرے پیارے بھائیو اللہ کا ڈر اس عورت کے دل میں اتنا ہے دو سال گزر گئے بچے نے دودھ چھوڑ دیا اس عورت نے اپنے بچے کے موں میں اپنے بچے کی ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا اور اس بچے کو اس حال میں لے کر کے آئی اے اللہ کے رسول یہ دیکھئے یہ میرا بچہ ہے اب اس نے دودھ بھی چھوڑ دیا ہے اب یہ روٹی کھا رہا ہے اب تو مجھے سزا دے دیجئے اب تو مجھے پاک کر دیجئے نبی اکرم اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کرتے ہیں اور اس عورت کے لئے گڑے کو کھوڑا جاتا ہے اور صحابہ اکرام کو حکم دیا جاتا ہے اور اس زناکار عورت کو جس نے زنا کرنے کے بعد خدا کر کے اقرار کیا تھا اس عورت کو اللہ کے رسول کے صحابہ پتھر مار مار کے ختم کر دیتے ہیں دنیا کی سزا منظور ہے آخرت کی سزا منظور ہے یہ حساس اس عورت کیا ہے اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر اس عورت کے خون کے کچھ چھیتے پڑ گئے حضرت خالد نے بڑے تیشنوں اس عورت کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیا جذبات میں آ کر کے کچھ غلط جملہ کہہ دیا کہ ایسی گندی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں خالد بن ولید کے جملے پڑے نبی اکرم نے فرمایا محلن یا خالد اے خالد اپنی زبان کو لگام دو اے خالد خبردار اپنی زبان کو لگام دو لقد تابت توبتن اس عورت میں تو ایسی توبہ کی ہے اس میں تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے لَو تابہا صاحب مقسم لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُو اگر کوئی ڈاکو جو لوگوں کی اوپر ڈاکا ڈالتا ہے لوگوں کا مال چھین لیتا ہے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں نبی اکرم نے فرمایا اگر مدینہ کے ستر گنہگار بھی ایسی توبہ کریں تو اس ایک عورت کی توبہ ستر لوگوں کے لئے کافی ہو جائے وہ ڈر آج میرے بھائیوں ہمارے دل میں نہیں کورونا کا ڈر آیا کھوڑا بہت ہمارے دل میں احساس ہوا لگا کہ ہاں بھائی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے مگر وہ بھی وقتی ایک پانی کے بلگلے کی طرح آیا اور چلا کہ آپ تو زندگی نورمل ہوگی یا رب دیکھا جائے گا جو ہوگا قیامت ٹالنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائی کی دیکھا جائے قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا اس کی سختی کا یہ عالم ہوگا اس کے خطرے کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھیچا ہے سورہ حج کی پہلی آئیت سورہ حج کی دو آئیتوں میں یا ایوہن ناس تکو ربکم انہ زلزلت ساعت شیعن عظیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا یوم ترونہا تظہل کل مرضیعت عما ارضات وتضع کل ذات حمل حملہا وترن ناس سکارا وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہیں بھر دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا اپنے بچے سے اور خاص طور سے اگر بچہ دودھ پینے کے پیریٹ ہو تو ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا بچے کو ماں کے دنہ سکون نہیں قیامت کے دن کی ہول ناکی کا یہ عالم ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی وتزو کل ذات حمل حملہا اور ڈر اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے ان کی پرگمنسی ختم ہو جائے گی ان کا گرب پاتھ ہو جائے گا ان کا حمل گر جائے گا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا اور تم درس کی وجہ سے ایسا لگے گا تمہیں کی لوگ نشے کی حالت میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا لیکن کوئی نشے میں نہیں ہوگا وَلَا كِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيد بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا میرے نوجوان ساتھیوں جب آپ کے بال پہلی بار آپ کا کوئی بال سفید ہوگا تو آپ کے دماغ میں خیال آئے گا یار میں بھلا ہو رہا ہوں جب بدن پہ پہلی جھرری پڑے گی آپ آئینے میں دیکھیں گے دیکھیں گے یار اب جوانی ختم ہو رہی ہے ایک نوجوان جب بھلاپے کے آگوش میں جاتا ہے گڑھاپے کے پیریڈ میں قدم رکھتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے کہ اب جوانی میری ختم ہو میرے نوجوان ساتھیوں نوجوان جب بھولا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے غور کرو قیامت کے دن کی سکتی کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھشتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن کے ان تیسلے بارے میں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجَعْلُ الْبِلْدَانَ شِيْبَا میرے بندوں تم اس دن سے کیسے بچوگے جو بچوں کو گوڑھا بنا دے گا جس دن بچے بیمارے قوم کے بوڑھے ہو جائیں گے جوان کو نہیں بچوں کو گوڑھا کر دے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے بھائی در کا یہ عالم ہوگا دہشت کا یہ عالم ہوگا کلیجہ ظاہر ہے کہ دل ہمارا جو ہے وہ سینے میں ہے لیکن ہم لوگ محاورے میں بولتے ہیں مارے خوف کے میرا دل حلق میں آگا ایسا ہم محاورے میں بولتے ہیں قیامت کے دن ایسا محاورے میں نہیں ہوگا ایسا ریل میں ہو جائے وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ اے نبی ان کو درادو اس قریب آ جانے والی اس جلدی سے آ جانے والی قیامت سے اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ جس دن دل حلق تک پہنچ جائیں گے گم اور تکلیب کو گھٹ گھٹ کر کے گم محسوس کریں گے اور دل جو ہے محسوس کریں گے اور دل حلق تک آ جائیں گے مَا لِظَّالِمِينَ مِنْ حَمِينِ وَلَا شَفِعِيْتَ اور قیامت دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آئے گا دنیا میں کوئی ایسا دوست بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں بروسہ ہوتا ہے بھی ہماری مشکل میں ہمارا فلان دوست ہے وہ کام آئے لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھئی دوستی ہو تو ایسی فلان دوست ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں میرے کام آئے معاف کیجئے بھائی قیامت کے دن کوئی دوستی آپ کے کام نہیں ہے دوستی تو بہت بات میں آپ کے سگے آپ کے کام نہیں آئے یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا نہ بیوی شوہر کے کام آ رہی ہے نہ ماں اپنے بچوں کے کام آ رہی ہے نہ بھائی اپنے بھائی کو کام آ رہا ہے اور کام آنا تو بہت دور کی بات ہے اللہ نے تو یہاں تک فرمایا یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِيَوْمِ اِذِن بِبَنِي قیامت کے دن تو ایک مجرم ایک گنہگار یہ تمنا کرے گا آئے اللہ تم میرے بچوں کو لے لے مجھے چھوڑ دے میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے میرے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی وہاں ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہوں گا یہ میں کیسے بچ جاؤں گا بڑا خطرناک دن ہوگا میرے بھائی اس دن ہمارا کیا آگا اس دن سے بچنے کی اس دن کی وحشت اور اس دن کی ہالناکی سے بچنے کے لئے ہمارے پاس کیا پلان ہے کوئی پلان نہیں دنیا میں ہم نے مذہب بھئی خیامت تو جب آئے گی تب آئے گی حساب تو اسی دن سے شروع ہو جائے گا جس دن ہم مریں گے پیاس لگتی ہے تھنڈا پانی ہمیں ملنا چاہیے پیاس برداشت تیرانوے میلین دور ہے سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے سورج اور اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کرتے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُدن الشمس و یوم القیامت کمی قدار میل سورج قیامت کے دن ایک میل کی دوری پر کہاں نو کروڑ تیس لاکھ میل دور کہاں ایک میل ایک میل جانتے کتنا ہوتا ہے ایک میل ذرا گوگل پر آپ سرچ کیجئے ایک میل کتنا تو ون پائنٹ سکس کچھ کلومیٹر ہوتا ہے دیڑھ کلومیٹر دیڑھ کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا کیا حال ہوگا گرمی کا کیا حال ہوگا پسینے کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمِنُهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي الْعَرَتِي کچھ لوگ پسینے میں سینے تک ہوں گے کچھ لوگ کمر تک ہوں گے کچھ لوگ گھٹنے تک ہوں گے دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گلی میں ہمارے سڑک پر اگر پانی آیا ہے بارش کا تو بارش کا پانی سب کے لیے ایک لیول کا ہوگا مگر قیامت کے لیے نجیب عالم ہوگا آمال کے اعتبار سے پسینے کی ندی ہوگی کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا وَمِنُهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَا اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں تہر رہا ہوگا پسینے کا یہ عالم یا اللہ اس گرمی سے ہم کیسے نفتے اللہ نے کہا گھبراؤں نہیں ہم تمہارے لیے ایک سالیوشن بتا رہے ہیں اس گرمی سے بچنے کا ایک راستہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں آج گھروں میں اور مزیدوں میں ایسی کی ہوا کھانے والے میرے بھائیوں آؤ اپنے نبی کی زبان سے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا راستہ بھی دیکھ لو نبی نے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے سبعتن یو ذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہو قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گرمی سے بچائے گا ان کو گرمی نہیں لگے گی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا کون ہوں گے فرمایا سب سے پہلے تو وہ امام ہوگا وہ بادشاہ ہوگا وہ خلیفہ ہوگا جو عدل و انصاب کرنے والا ہو اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایا پائے گا اس نوجوان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی جس میں دنیا کی گرمی برداشت کر کے زہر کی نماز پڑھی ہوگی جس میں دنیا میں اپنی نیت کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھی ہوگی وَشَابُ النَّشَافِ عِبَادَتِ اللَّهِ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو آج تو ما شاء اللہ مسجدوں میں اگر ہمارے گزرگ حضرات نہ آئیں تو تعلی لگ جائیں گا مسجدوں فجر کی نماز میں گنتی کے نوجوان آپ کو لے گی کیوں بھئی کیوں ایسا ستر سال والوں کا حساب ہوگا بیس سال والے کا نہیں ہوگا پچیس سال والے کریں بھئی ستر سال والے سے تو بات میں پوچھا جائے گا تجھ سے پہلے پوچھا جائے دنیا میں اگر اگر اگزام ہونے والا ہو امتحان ہونے والا ہو اور امتحان کا پرچہ کوئی ٹیچر پہلے سے بتا دے اسٹوڈنٹ کو بتا دے بھئی دیکھو یہ یہ سوال آنے والا ہے تیاری کرو تو اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتے ہیں بھئی یہ ٹیچر بہت اچھا ہے اس نے اگزام کے questions آؤٹ کر دیئے سوال اس نے بتا دیا بس اب ہم کو یاد کرنا ہے تیاری کرنا ہے میرے پیارے نوجوان بھائیو آپ کے رسول نے بھی آپ کے لیے قیامت کے دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے قیامت کے دن چار سوالوں کا جواب دیئے بغیر آپ ہل نہیں پائیں گے نبی اکرم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائے گا جب تک وہ چار یا پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے پہلا سوال ہوگا میرے بندے تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ساٹھ سال ستر سال پچاس سال تو نے کہاں گزارا اور دوسرا سوال ہوگا میرے بندے ہم نے تجھے بیس سال سے لے کر کے چالیس سال کا جو دور دیا تھا جو طاقت کا دور دیا تھا جو جوانی کا دور دیا تھا جو کچھ کرنے کا دور دیا تھا تو بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا جوانی کا الک سے حساب دینا اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر گزر رہی ہے عشتہ گرام پہ گزر فیس بک پر چیٹنگ کرنے میں گزر رہی ہے فیس بک اور یوٹیوب پر فہش ویڈیوز دیکھنے میں گزر رہی ہے ٹائم پاس میں گزر رہی ہے رات کو دو دو بجے مسلم علاقوں میں نکل جاؤ آپ کو کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے مل جائے گا کوئی پپ جی گیم کھیلتے ہوئے مل جائے گا کوئی چیٹنگ کرتے ہوئے مل جائے گا یہ ہمارے نوجوانوں کی راتیں ہیں یہ ہر گاؤں ہر محلے کے حالات میرے پیارے نوجوان ساتھیوں اللہ کی قسم اسلام آپ کے جیسے نوجوانوں کے ذریعے آج ہم تک پہنچائے ذرا گوھر کرو اگر میرے نبی کو حضرت بلال کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر حضرت زید کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر عثمان غنی کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر علی مردزہ کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر مصاب ابن عمیر کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے اگر خالد بن ولید کے جیسے نوجوان نہ ہوتے تو آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم اللہ اکبر کی آواز نہ دے رہے ہوتے ہم بھی کسی پتھر کے بدھتے آگے ہاتھ جڑ رہے ہوتے نوجوانوں کی قربانیوں سے نوجوانوں کے جذبے سے نوجوانوں کی عبادت سے نوجوانوں کے خون سے اسلام ہم تک پہنچا اور میرے نبی نے اپنی زندگی میں نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا حساس دے رہے میرے نبی نے مدینہ کے اندر کس کو اپنا ایم بیسڈر بنا کے بھیجا مدینہ کے اندر کس کو اپنا دائی بنا کے بھیجا اسلام کا مبلک کس کو بنا کے بھیجا کسی ستر سال کے بھوڑے کو نہیں بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پچیس سال کے چوبیس سال کے ایک جوان رانہ کو حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور انہیں اپنا اسلام کا دائی بنا کر کے مبلک بنا کے اللہ کے رسول نے مدینہ دے جا اور جانتے ہو یہ مصاب ابن عمیر کون ہے ہمارے فیشن کرنے والے نوجوان طرح غور سے سنے جن کے بال عام طور سے بندروں کی طرح ہوتے ہیں جو کپڑے اور لتے اور پینٹ اور ٹی شرٹ سب فلمی ہیرو کی طرح پہنتے ہیں حضرت مصاب ابن عمیر اپنے طور کے سب سے فیشنیبل نوجوان تھے ان کا جوتا یمن سے آتا تھا ان کے کپڑے حضرموچ سے آتے تھے وہ جو خوشبو لگاتے تھے پورے مٹکہ میں وہ خوشبو کوئی نہیں لگاتے تھے امیر باپ کی اکلوتی اولاد کے مصاب ابن عمیر اور یہی بیٹا جب اسلام قبول کرتا ہے باپ نے گھر سے نکال دیا ماں نے دروازے بند کر دیا بھئی ایک آدمی پہلے سے غربت میں رہ رہا ہو اس کے لیے لائف اسٹائل بہت مشکل نہیں ہوتی جو بیلڈنگوں میں رہا ہو جو عیش و آرام سے رہا ہو اس کو اگر غربت کی زندگی گزارنی پڑ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے مصاب ابن عمیر سمجھو کہ اس اونچی اور اس بہترین لائف اسٹائل کو چھوڑ کر کے جب اسلام قبول کیا تو بلکل سمپل زندگی گزارنے لگتے ہیں صحابہ کہتے ہیں وہی مصاب ابن عمیر جب مکہ کی گلیوں میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے نکلا کرتے تھے دیکھ کر کے تھنڈی سانسے بھرا کرتے تھے آئے اللہ یہ وہی مصاب ابن عمیر ہے کل جو مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا جو مکہ میں سب سے تیم تھی کپڑا پہن کر کے نکلا کرتا تھا سب سے آلہ خوشبو لگا کر کے نکلا کرتا تھا سب سے تیم تھی جوتے پہن کر کے نکلا کرتا تھا آج وہی مصاب ابن عمیر اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرمان کر چکائے اور پھٹے پرانے پیون لگے کپڑوں میں مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے اور یہی مصاب ابن عمیر جب غزر اہد میں شہید ہوتے ہیں اللہ وبر سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو نہیں کوئی کتاب پڑ سکتے مبارک پور کی سرزمین بہت قریب ہے آپ کے علاقے سے مولانا سب سے رحمان کی الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھو اہد کی لڑائی کے بعد اہد کی جنگ کے بعد کو کفنایا جانے لگا تو حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ و تعالیٰ کے پاس اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ ان کی پوری باڈی کو کبر کیا جائے پیر کو ڈھاکا جا رہا ہے تو سر کھل رہا ہے پیر کھل رہا ہے کسی طریقے سے سر کو کبر کیا گیا اور پیر میں گھاس وغیرہ ڈال کر کے ان کو کبر میں اٹھا رہا گیا میرے نوجوان بھائیوں درہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اس جوانی کا اللہ کو حساب دینا ہے کیا حساب دیں گے بھئی ہم نے جو کالے کرتوت کیے ہیں کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جاندہ ہے اللہ کا کیمرہ تو 24 آور آن ہے اللہ کی نظر کو ہمیشہ ہے اللہ تو دے گا نبی اکرم فرماتے ہیں وَشَابُ النَّشَا فِي عبادتِ اللَّهِ کل قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ وہ نوجوان بھی پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو نمبر تین وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ دو لوگ آپس میں اللہ کے لئے محبت کریں ملے تو اللہ کے لئے ملے جدا ہو تو اللہ کے لئے جدا ہو آپس میں محبت ہو آپس میں دوستی ہو اللہ کے لئے ہو دنیا کے لئے نہیں بزنس کے لئے نہیں کاروبار کے لئے اللہ کے لئے دوسرے سے محبت کریں ایسے محبت کرنے اور دوستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا اور نمبر چار وَالرَّجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقُم بِالْمَسَاجِدِ وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو جس کو نماز کی فکر ہو جس کو نماز کی چنتہ ہو جس کا دل نماز میں لگا ہو جو عشاء پڑھ کے جائے تو فجر کے بارے میں سوچے فجر پڑھ کے جائے تو زہر کے بارے میں سوچے جس کا دل ہمیشہ نماز میں لگ جسے آج کل ہمیں لگا رہے ہیں اگر دس منٹ کے لیے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں عرب کے بعض بڑے بڑے علماء کا یہ قول ہے وہ کہتے ہیں کہ آج نوجوانوں کا جو شوق ہے موبائل کو لے کر کے اور نوجوانوں کی جو دلچسپی ہے موبائل کو لے کر کے اگر اتنی دلچسپی قرآن کو لے کر کے ہو جائے تو نجانے کتنے قرآن کے حافظ پر یاد ہو جائے مجھے ایک واقعہ یاد آیا سعودی عرب کے ایک آلی میں دین نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا اس وقت میں انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ سفر میں میری ملاقات ہو گئی ایک فوج کے بریگیڈیئر سے سعودی عرب کی فوج میں بڑے پوشٹ پر بریگیڈیئر کی پوشٹ پہ ایک آدمی تھی اس میں دوستی ہو گئی مجھ سے بات چیت ہونے لے میں دیکھتا تھا کہ ہر نماز کے ٹائم اس کے موبائل کی رنگ بجتی ہے کال آتا ہے اور وہ کسی سے بہت تھوڑی سی مختصر سی سلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ جی ہاں میں نے نماز پڑھ لیا اس طریقے کی بات ہوتی ہے اور فون کٹ ہو جاتا ہے تو وہ شیخ کہتے ہیں عرب کے جو عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے ایک مرتبہ اس بریگیڈیئر سے پوچھا کہ بھائی یہ میں ماجرہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ہر نماز کے ٹائم آپ کے موبائل پہ کال آ رہا ہے اور آپ بس مختصر سی بات کرتے ہیں فون کٹ کر لیتے ہیں اس بریگیڈیئر نے جواب دیا میرے والد کے آٹھ بچے ہم لوگ آٹھ بھائی ہیں والد کی عمر ستر سال ہو چکی ہے ہر نماز کے ٹائم میرے والد کا معمول ہے تمام بچوں کو وہ لائن سے فون کرتے ہیں کہاں ہو تم نے زہر پڑی کے نہیں پڑی تم نے اثر پڑی کے نہیں پڑی تم نے مغرب پڑی کے نہیں پڑی تم فجر میں اٹھے کے نہیں اٹھے وہ ہر نماز کے ٹائم اپنے بچوں کو کال کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں آج ہمارے سماغ میں بے نمازی اگر ہیں تو اس لیے بھی ہیں کہ نماز پڑھنے والے باپ نے اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لیے اٹھانے کی کوشش نہیں کی نماز پڑھنے والے اور تحجد پڑھنے والی ماں نے بھی اپنی بچیوں کو کبھی نماز کے لیے کہا نہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا نماز سے ایسی محبت کر لو نماز سے ایسا تعلق بیدا کر لو کہ نماز اگر ایک ٹائم کی بھی چھوڑ جائے تو لگے کہ ہاں زندگی میں کچھ چھوڑ گیا کچھ مس ہو گیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ نبی اکرم فرماتے کہ وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹھا چار لوگ ہو گئے سات لوگوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں نمبر پانچ پانچویں آدمی کا تعلق ہمارے شیخ نیاز صاحب کی تقریر سے بھئی جنسی بیراہ روی ہے زمانہ بہت خراب ہے بے پردگی بہت زیادہ ہے انٹرنیٹ ہے گندی چیزیں ہیں سب ٹھیک ہے سب ہے ایمان کہاں ہے بھائی اللہ کا ڈر کہاں ہے کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے زولیخہ نے عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے کھڑکی بند کر کے اور اپنی باہوں میں حضرت یوسف کو بلانے کی دعوت نہیں دی تھی مگر حضرت یوسف نے صرف اتنا کہا تھا میں تیری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھیک آنا دی اور میں تیرے ساتھ یہ غلط کام کروں ما اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت پیسے والی عورت حکومت والی عورت غلط کام کی دعوت دے وہ یہ کہے کہ ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اس سے تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا میں اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لئے ناجائز راستہ نہیں اپنا سکتا میں زنا نہیں کر سکتا میں بدکاری نہیں کر سکتا اللہ کے خوب کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے آج تو لوگ موقع تلاش کرتے ہیں گناہ کا کہیں سے کوئی نمبر مل جائے کہیں سے کوئی معاملہ تیہ ہو جائے آج ہمارے نوجوان گناہ کے موقع تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کو موقع مل رہا ہے عورت بلا رہی ہے مگر اللہ کے ڈر سے وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا پانچ لوگ ہوگے نمبر چھے اور وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے گرمی سے بچایا جائے گا جو اللہ کی رامے چھپ کر کے صدقہ کرے چھپا کر کے صدقہ کرے ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے ایسا صدقہ کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو گریب کو کمبل دے دے گریب کو پتا بھی نہ چلے مجھے کمبل کس نے اڑایا گریب کے گھر میں آناش کی بوری پہنچا دے گریب کو پتا بھی نہ چلے میرے گھر میں آناش کی بوری کس نے پہنچایا ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے دائیں ہاتھ نے جائے اور آخری آدمی اور قیامت کے دن کی گرمی سے وہ انسان بھی بچایا جائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے رونے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرے پیارے بھائیوں آج پبلک کے سامنے رو دینا اور لوگوں کے مجمع میں رو دینا یہ آسان کام ہے لیکن اللہ کو تو وہ آنسو پسند ہیں جو تنہائی میں گریں جو اکیلے میں اللہ کے خوف سے گریں جو بند کمرے میں اللہ کی بھارگاہ میں سسکتے ہوئے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے ان آنسووں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے تو میرے بھائی اس دن کی گرمی سے ہمیں عورات کو بچنے کا انتظام کرنا چاہے دنیا میں ہم کپڑا پہنتے ہیں برانڈڈ کپڑا دنیا میں ہم جوتے پہنتے ہیں برانڈڈ جوتے قیامت کے دن نہ پیر میں جوتا ہوگا نہ بدن پہ کپڑا ہوگا بخاری کی الفاظ ہیں ہم معاشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تحشرون حفاتاً عوراتاً گرلا کل قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں لائے جاؤں گے سارے کے سارے لوگے کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا حفاتاً اور سب کے سب ننگے پیر ہوں گے کسی کے پیر میں جوتا چپل نہیں ہوگا عوراتاً سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے گرلا اور بغیر خطنہ کے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بغیر خطنہ کے پیدا ہوتا ہے کل قیامت کے دن بھی تم غیر مقتون ہوگے بغیر خطنہ کے لائے جاؤں اب معاشہ نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ ننگا ہو مرد بھی ننگے عورت بھی ننگی تب تو بڑی شرم کی بات ہوگی مرد عورتوں کو دیکھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ وہاں مردوں کو اتنی فرصت نہیں ہوگی وہ عورتوں کی طرف دیکھیں وہاں تو ہر آدمی کو اپنی فکر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میزان لائے جائے گا ترازو لائے جائے گا کیسا ترازو ہوگا کیفیت ہمیں نہیں مالکہ ترازو ہوگا اس ترازو پہ تولہ جائے گا کیا تولہ جائے گا تین چیزیں تولی جائے گا عمل بھی تولہ جائے گا نام عمال بھی تولہ جائے گا اور عمل کرنے والا بھی تولہ جائے گا عمل تولہ جائے گا دلیل بخاری شریف کی آخری حدیس دو کلمیں ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن زبان کے اوپر ترازو کے اوپر بہت بھاری ہوں گے یہ دو کلمیں اللہ کو بہت پیارے ہیں حدیث بتا رہی ہے کہ عمل طولہ جائے اور ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھو تو پتا چلتا ہے کہ نامیں عمال بھی طولہ جائے ترمیزی کتاب علیمان کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کہے کہ آدمی قیامت کے من سب کے سامنے لائے جائے گا فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسَاطَمْ وَتِسْعِينَ سِجِلَّا اتنا بڑا گنہگار ہوگا اس کے گناہوں کے ننیانوے رجشتر ہوں گے اور ہر رجشتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس انسان کے نامیں عمال جائیں گے اس کا رجشتر جائے گا اللہ پوچھے گا اَزَّلَمَكَ قَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ اے میرے بندے یہ بتا کیا میرے کرامن کاتبین نے کہیں ایسا تو نہیں تیرے ساتھ انیائیں کر دیا ہو تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تیرے خاتے میں ڈال دیا گیا تو نے کوئی نیکی کر دی اور تیرے خاتے میں نہیں لکھی گئی تیرے ساتھ کوئی انیائیں تو نہیں ہوا کوئی ظلم تو نہیں ہوا بندہ کہے گا نہیں نہیں ہے اللہ میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے گناہ میرے ہیں میرے ساتھ کوئی انیائیں نہیں ہوا ہے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے اللہ پوچھے گا اَلَكَ عُذُرٌ میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کوئی ایکسکیوز ہے کہ تُو نے یہ گناہ کیوں کیے بندہ کہہ گا یا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے یہ سارے گناہ میں نے جانبوچ کر کے کیے میرے پاس اپنے گناہوں کو سنی ٹھہرانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے اللہ کہہ گا نہیں نہیں ابھی رکھ جاؤ میں آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا تیرے ساتھ آج ظلم نہیں ہوں گا تیری نیکی بھی ہے میرے پاس یا اللہ کون سے نیکی ہے فَتُخْرَجُو بِتَعَقَ ایک کارڈ نکالا جائے گا چھوڑا سا کارڈ بِتَعَقَ عربین بولتے ہیں کارڈ اس لیے وزیٹنگ کارڈ کو بولتے ہیں بِتَعَقَ تُو زیارہ کارڈ نکالا جائے گا اس کارڈ پر کیا لکھا ہوگا اَشْحَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُوَ کل میں شہادت لکھاؤ بندہ کہے گا مَا حَذِحِ الْبِتَاقَتُ مَا حَذِحِ السِّجِ اللَّاتِ آئے اللہ گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجشتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا عوقات ہے اللہ فرمائے گا اَخْذُرْ وَزَنَكُ وَزَن ہونے دے میزان کے اوپر وزن ہونے دے فَتُوزْعُ السِّجِ اللَّاتُ فِي قَفَّتٍ وَالْبِتَاقُتُ فِي قَفَّتٍ ترازو کہ ایک پلڑے پر سارے رجشتر رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے پر وہ چھوٹا سا کارڈ جس میں توحید ہوگی برا مت ماننا میرے بھائی توحید نہیں ہیں ساری نیکیاں بیکار ہیں اور توحید اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی آس ہے اس کی معافی کی امید ہے اللہ تعالیٰ توحید والے کو چاہے تو ایسے ہی معاف کر لے چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر کے اس کو بخشے لیکن اگر توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے دنیا سے یا علی مدد کہہ کے چلے گئے یا خاجہ غریب نواز کہہ کے چلے گئے یا غوث آدم دستگیر کہہ کے چلے گئے رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہا رب کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھا رب کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگی ہیں تو میرے بھائی یہ توحید والا کارڈ آپ کے پاس ایک پلڑے پر سارے گناہوں کے رجشتر اور ایک پلڑے پر ایک کارڈ ہے جس پر کل میں شہد ہمیں کھا ہے حدیث کے الفاظ ہیں پتاش تیس سجلات وہ سارے کے سارے رجشتر ہلکے پڑ گئے اور وہ توحید والا جو کارڈ تھا وہ بھاری پڑ گیا کیوں کیونکہ اللہ کا نام اس کے اوپر لکھاتا نبی اگرم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اس ایک کارڈ کی وجہ سے اس توحید کی وجہ سے اس انسان کے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا حدیث میں نے پوری آپ کے سامنے پڑ دی حدیث سے واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن جو ترازو ہوگا ترازو کے اوپر نام آمال بھی تولے جائیں گا تیسری چیز عمل کرنے والے کو بھی تولہ جائے گا دو دلیلیں اس کے بھی دے دیتا ہوں بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں بڑا موٹا تازہ باڈی بلڈر آدمی ہوگا قیامت کے دن موٹا تازہ پہلوان آدمی لایا جائے گا بہت بڑا موٹا تازہ اور باڈی بلڈر ہوگا بڑا وزنی آدمی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا دنیا تو دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ہمارے ڈسکرپشن کے اندر مولانا عبدالغفر صلافی صاحب کا چینل کا لنگ دیا ہوا ہے یا پھر اس ویڈیو کا بھی لنگ دیا ہوا ہے آپ وہاں پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور مولانا عبدالغفر صلافی صاحب کو بھی آپ سپورٹ ضرور کریں تاکہ ان کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے یا پھر فیلا سکے اور آپ ہمیں بھی سپورٹ کریں تاکہ ہم بھی اسی طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں اور آپ لوگ ایمان کو تازہ کرتے رہیں تو چلیے پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ